جزا اور سزا کے طور پر لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی یعنی بدلہ اور جزا یعنی سزا اور بدلے کے طور پر قیامت کے دن لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی پہلی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں منتقی ہوں گے جن کے عمل میں اخلاص ہوگا جن کا عمل سنت کے مطابق ہوگا ان کو انعام کیا دیا جائے گا اللہ نے فرمایا پھر ایک بار دیکھیں پھر ایک بار سنیں قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں سنت کے مطابق عمل کرتے تھے جن کے عمل میں اخلاص تھا اور جن کے دن میں اللہ کا ڈر تھا اللہ تعالیٰ انہیں بطور گناہ یہ انہیں مقام دے گا کہ ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ بلکل سفید کر دے گا سفید کیسا جس طریقے سے برف جو ہوتا ہے برف بلکل سفید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیامت کے دن کل سنت کے مطابق چلنے والے یعنی اہل سنت والجماع جن کا ہر عمل اللہ کے سنت کے مطابق نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جن کا عمل ہوگا جن کی زندگی پوری سنت کے مطابق گزرے گی اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا جن کے عمل میں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بطور انعام یہ دے گا کہ ان کے چہروں کو اللہ رب العربید بلکل سفید کر دے گا چہروں کو مجھ اللہ چھمک دال دے گا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کے چہروں کو نورا نہیں کر دے ہیں یہ نور جو ہے نورائے چہرہ اللہ تعالیٰ خیامت کے دل ان لوگ کرے گا جن کے پاس تین چیزیں ہوں گی ایک دل میں اللہ کرنا دوسرا عمل میں اخلاص اور تیسرا ان کا ہر عمل کس کے مطابق ہوگا سندت کے مطابق کوشش یہ کریں کہ تین چیزیں اپنے اندب پیدا کریں تو بتا کیا ملے گا آپ کو خیامت کے دل اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے گا اور آپ جانتے ہیں یہاں پہ اب بتا دوں سو لوگ ہیں سو لوگ ہیں اب سو لوگوں میں ایک آدمی کو آپ کو چھنا ہے اور وہ ایک آدمی کون وہ ایک آدمی وہ جس کو آپ مناب دینے والے ہیں سو آدمی ہیں اور سو آدمی ایک ہی چہرے کے ہیں تو آپ کو کنفیز ہو جائے کس کو دے لیکن سو آدمی میں ایک آدمی جس کو اچھا لباس پہنا کر وہاں پر تیار کرتے ہیں کیوں تاکہ وہ سو لوگوں میں ایک آدمی کو ہمیں چھنا ہے بلالہ تعالیٰ کیا کریں گے خیامت کے دل بلالہ تعالیٰ تمام لوگ کو اکھٹا جوا کریں گے سب ایک ساتھ ہوں گے لیکن ان لوگوں میں بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے چھنکیں گے نورائی چہرے ہوں گے ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ بات جان لے گا یہ میرے وہ بندے تھے جو دنیا میں عمل کرتے تھے اخلاص کے ساتھ کرتے تھے جن کے دل میں میرا دل میرا خوف کونٹ کونٹ کا پھر دیا گیا تھا اور یہ میرے وہ بندے تھے جو دنیا میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ جان لے گا ان کے چہروں پر چھنک خود بخود آئے گی جی اٹومیٹیبلی آئے گی وہ چھنک اسی لئے کوشش یہ کریں اللہ نے فرمایا خیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے نور سے چھنکیں گے اب یہ تو کون ہوں گے میں نے بتا دیا آگے اللہ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے اٹومیٹیبلی خود بخود ان کے چہرے کارے ہو جائیں گے جی دنیا میں کارا پر ہمارے پاس بھی ہے چہروں میں بعض کارے ہیں بعض گورے ہیں لیکن وہاں پر چہرے جو ہے خود بخود اٹومیٹک کارے ہو جائیں گے یہاں پر گورے ہوں گے یہاں پر وہ لوگ گورے ہوں گے لیکن خیامت کے دن ان کے چہروں پر اٹومیٹک لی کارا بنا جائے گا یہ کیوں ہوگا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت بے شما آیتوں میں اللہ رب العالمین اس کی وضاحت کی اور کہا کہ ایسے لوگوں کا یہ عذاب ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں نہ عمل اخلاص سے کٹے تھے نہ ان کے دن میں اللہ کا ڈر تھا نہ ان کا عمل سنت کے مطابق تھا تو انہیں بتاوے سزا یہ چیز دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں میں اللہ تعالیٰ کالا بن اللہ تعالیٰ ڈال دے گا جس سے اللہ کا یہ معلوم ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں عمل میں اخلاص نہیں کرتے تھے اور جن کے اندر تخوہ نہیں تھا اللہ کا معلوم ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَمَّلْ لَنِنَسْوَدُ تُجُّهُ اب اللہ کے فرشتے جو ہوں گے ان کا بیہیویر ان کا بیہیویر جس کے ساتھ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کے ساتھ فرشتوں کا بیہیویر کیا ہوگا آئیے اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّلْ لَنِنَسْوَدُ تُجُّهُمْ رہا برہے وہ لوگ جن کے چہرے کالے پر جائیں گے فرشتے ان سے اس امداز سے اپیش آئیں گے کہیں گے اَقَفَرْتُمْ بَعْتَ اِمَانِكُمْ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا وَضُوخُ الْعَذَاب ہاں چھنگو اَقَفَرْتُمْ اَقَفَرْتُمْ دنیا میں تم نے کفر کیا تھا اسلام میں گئے تھے کفر کیا تھا دین کو چھوڑ دیا اَقَفَرْتُمْ سُزَا چھنگو مِمَا کُن تُک تَقْفُرُون تمہیں جو اَقَفَرْتُمْ دیا گیا ہے نا تمہیں چہرے پر جو کالا پن آیا ہوا ہے نا تمہارے ان عامال کی سزا ہے دنیا میں اگر کوئی آدمی اپنے مالک کی بات نہیں سنتا ہے جس کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا ہے اور اگر وہ مالک آپ سے ناراض ہے یا پھر آپ سے غصے میں ہے تو کس اداز کے ساتھ پیشتہ آپ جانتے ہیں اسی طریقے سے کہ اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے جو دنیا میں اسلام کو چھوڑ دیں گے اللہ حرب العالمین کہیں کامات کو چھوڑ دیں گے تو فرشتے ان کے ساتھ ایسے اداز سے پیش آئیں گے اب یہاں پر آج کے درس میں میں آپ کے سامنے اس آیت کے مطابق اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اس سے پہلے آپ اس حدیث کو اچھی طرح سنیں رابی حدیث جو ہے اللہ کے ربی کے بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس عزیزہ عبوما ہے آج کا یہ جو حدیث میں آج کی اس آیتیں پیش کر رہا ہوں اس حدیث کو پیغام سمجھ کر اپنے کلام کو لے جائیں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے سوری نے فرمایا جب قیامت دن ہوگا تو اللہ رب العالمین ہر ایک قوم کے سامنے ان کے معبودوں کو پیش کریں گے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لیں تو قیامت کے اللہ آتا رہا کیا کرے گا جن کی ہم اللہ کو چھوڑ کر عباد کرتے تھے سب سب سامنے آ جائیں گے بھول معبود سب پہ سب سامنے آ جائیں گے اب قوم کے لوگ دنیا میں جس کو اپنا معبود سمجھتے تھے اس کو سجتا کرنے کے لئے آگے بڑھیں گے کیا کریں گے سجتا کرنے کے لئے اچھانک کیا ہوگا اچانک سجدہ کے لئے آگے بنیں گے کیا ہوگا جو معبود سامنے آجائے جائے گا لائے ہو جائے گا یہ کیا ہوگا ہے سجدہ کرنا ہے خائب ہو گیا کس کو کرنا ہے آٹومیٹک آئے گا جو معبود جس کی تم عباد کرتے تھے اللہ آٹومیٹک آئے گا اس کے بعد یہ لئے اس کو دیکھ کے جب للچائیں گے سجدہ کرنے آگے بڑھ جائیں گے وہ اچانک معبود لائے ہو جائے گا اب بہدینوں غم ہو جائے گا جس معبود کو دنیا پھوچھتے تھے آج معبود آیا تھا اچانک آئے ہو گیا اب دلوں میں غم آ جائے گا اور چہرے پر پائوسی ہو جائے گی اب بچے کے کون اہلالتربلہ یہ بچ جائیں گے اور اس کے لئے کون بچے کے ایمان والے لوگ بچ جائیں گے اہلالتربلہ سے بعد ایمان والے ایمان والے لوگ بچے کے یہودی بچ جائیں گے نسالہ بچ جائیں گے کیوں اس لئے کہ کوئی معبود نہیں تھا تھا تو صرف ایک وہ کون اللہ رب العالمین اب کیا ہوگا دیکھئے فَيَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فَيَأْتِيَهُمْ اللہ ترحبائے سامنے آئے گا ہم اللہ کو سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کے چہروں پر اللہ ایسا نور دائے گا جس طریقے سے سفید برف ہوتا ہے اللہ مجھ سے زیادہ اہلِ ایمان کے اللہ تعالیٰ چہروں کو چھتکائیں گے اب یہاں پر جو لوگ منافقین ہوں گے جو کافرین ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ لوگ کہیں گے اللہ اس عزا ہمیں کیوں دیا ہم نے ایسا کون سے گناہ کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے گناہ یہ کیا کہ تم نے ہماری عبادت کو دنیا میں نہیں کیا تم نے ہماری معبود پرستی نہیں کی اسی لئے آج تمہیں اس کا عذاب دیا جا رہا ہے یہ پوری حدیث امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے بتا ہو یہ چلا اس آیت کے تحت اللہ کے نبی کی بے شمار حدیثیں ہیں بس میں آج کے اس آیت سے یہ بیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے چہرے پر نور دال دے آپ کا چہرائیں بھونہ نہیں ہو جائے تو اس کے لئے تیر چیزیں کریں پہلی چیز اللہ کا نب پدا کریں دوسری چیز عمل میں اخلاص پدا کریں اور تیسری چیز کوئی بھی عمل ہو چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو سندگ کے اطابق کریں نبی کا جو طریقہ ہے اس لئے کو اطابق اللہ آپ عمل کریں گے تو پتلا آپ کو یہ ملے گا اللہ قیامت کے دن آپ کے چہروں کو دورانے کر دے گا یہ اللہ نے اس آیت میں پیغام دیا ہے اللہ اس دعا کرتے ہیں کہ اللہ حب العالمی مجھ کو اور آپ کو ان آیتوں میں جو جو باتیں بتائیں گئیں سب سے پہلے مجھے اب آپ یا تمام کو اس برق عمل بتو فتا فرمائے سبحان اللہ بی حفظ سبحانک اللہ بادر و بی عبد تشہد تشہد واللہ الہ الا انت تستغفرک و بطلب بلک تشہد تشہد